بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر داخلہ بلوچستان ویزیولا لانگو نے کہا ہے کہ تاجر ملکی معیشت میں ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکہ چاوانی نے کہا ہے کہ پارٹی کا عادت کو مشورہ ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنے سے پہلے اپنے عراقین اور ذمہ دار لوگوں سے پوچھ لیا کریں بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر ساجد تارین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عالی عدالت اب بھی کسی حد تک اپنے فیصل لینے میں آزاد ہے سیکرٹی صحت بلوچستان نور الحق بلوچ نے کہا ہے کہ صبح کے اٹھائیس ڈی ایچ یو ہسپتالوں میں دس بیٹ کے آئی سی یو بنائے جائیں گے صبح وزیر مواصلات و تعمیرات پیر محمد عارف حسنی نے کہا ہے کہ جدید آلات ہونے کے باوجود ترقی آفتہ ممالک کے لوگ اس وائرس کے پھیلاؤں کو کم کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے صبح وزیر مال سلیم احمد خوصہ کے زیرے صدارت گزشتہ روز صبح میں جاری سیٹلمنٹ کے حوالے سے ایم اجلاس پناکت ہوا عدالت آلیہ بلوچستان کے ایک سرکولر کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی تیسری اور خطرناک لہر کی صورتحال میں سپریٹینڈنس سینٹرل اور دسٹرک جیل ملزمان کو ٹوائل کورٹس میں پیش کرنے سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے بلوچستان میں ہیپیٹائٹس کے تدارک کے لیے وزیرعالہ پروگرام برائنس اداد ہیپیٹائٹس کے تحت زلا نصیر آباد میں دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے کورونا وائرس کی تیسری لہر اور کیسوں مضافے کی وجہ سے بلوچستان میں تمام تعلیمی دارے عید الفدر تک بن رہیں گے اور یونینز گرینڈ الائنس کیسکیو بلوچستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ سی ای او جناب آریس صاحب کے جانب سے فلپ فور نوٹفیکیشن کا اجراء ان کی مزدور دوستی کا ثبوت ہے صوبائی دائر حکومت کوئٹا میں بیجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے متعلق مہمکان کیسکیو کے دعوے دعوے ہی رہ گئے تربت میں دیسری بم حملے سے دھماگا چار سیکیوٹی آرکار زخمی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر ایلہ بلوچستان میں اجام کمال خان کی زیر صدارت آہندہ مالی سال دوزار اکیس سے بائیس میں محکمہ بلدیات اور روڈ اپارٹمنٹ کی مجوزیہ ترکیات اس کی امارت اور ان کے کونسپ پیپرز کی تیاری سے متعلق اجلاس منقعد ہوا اجلاس میں چیٹ سیکیوٹی بلدیات کی چانب سے اجلاس کو محکمہ کے مجوزہ ترکیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بڑے ٹاؤنز کی بہتری کے لیے سوراب، آوران، پسنی، دکی اور خانوزہی میں ٹاؤنز دیولپمنٹ کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے سو یونین کانسلز کے لیے آفیس بلڈنگ کے تعمیر کا منصوبہ اور دیگر ترکیاتی پروگرامز تجویز کیے گئے ہیں بلوچستان کے تمام ٹاؤنز اور اہم جربوں پر نئے پارکس کی تعمیر کے منصوبے بھی تجویز کیے گئے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان مریضی اللہ لانگو نے کہا ہے کہ تاجر ملکی معیشت میں ریرکی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پشین گنج منڈی کے متاثرین کی دادرسی کے لیے بھپو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں واقعے کی فوری تحقیقات کا حکوم دے کر منڈی میں ہونے والے نقصانات کا زالہ کیا جائے گا وہ پشین شہر میں واقعہ آتش زدگی سے متاثرہ گنج منڈی کے دورے کے دوران باچیت کر رہے تھے اس موقع پر رکن بلوچستان اسیملی حاجی اصغر خان ترین ڈپٹی کمیشنر پشین شبیر مینگل ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عیوب اچکزائی اسیسنٹ کمیشنر پشین حضرت ولی کارکر بھی موجود تھے منڈی کی متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سبائی وزیر داخلہ نے حکومت بلوچستان کے جانب سے ان کے ساتھ مالی تعاون کا یقین دلایا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکہ چاوانی نے پی ٹی آئی بلوچستان کے وزیر اعلی بلوچستان سے متعلق دیئے گئے بیان پر گیری تشویش کے اظہار کرتے ہوئے اسے افسوسناک اور حقائق کے منافع کرا دیا ہے انہوں نے بیان پر ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کا عیادت کو مشورہ ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانہ جاری کرنے سے پہلے اپنے عراقین اور ذمہ دار لوگوں سے پوچھ گیا کریں بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ قاضی فائزیسہ اور ان کی اہلیہ کی نزستانی درخواست میں موزد سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عالی عدالت اب بھی کسی حد تک اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہے ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ نہ صرف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائزیسہ یا ان کی اہلیہ کی جیت ہے بلکہ ان تمام لوگوں کی جیت ہے جو حقیقی جمہوریت اور قانون کی حکم رانی کو دیکھنا چاہتے ہیں فیصلے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وفاقی حکومت نے جو ریفرنس بنایا تھا وہ بدمیتی اور جالی الزامات کے علاوہ کچھ نہیں تھا جس کے بعد وفاقی وزیر قانون کو اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے استیفات دے دینا چاہیے سیکرٹی سید بلوچستان نورو الحق بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے کے 28 ڈی ایچ یو ہسپتالوں میں 10 بیٹ کے آئی سی یو بنائیں جائیں گے سیول اور بی ایم سی ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے 30-30 بس روپر مشتمل آئی سی یو فعال ہیں بی ایم سی سیول اور بینظیر ہسپتالوں کی اوکسیجن پلانٹ فعال ہیں فاطمہ جناہ ہسپتال میں اوکسیجن پلانٹ تعمیر کرنے کا ٹینڈر ہو چکا ہے شیخ زید ہسپتال کوئٹا میں 220 بس روپر مشتمل ہنگامی وارڈ مکمل طور پر تیار ہے صوبے میں 18,000 صحت ورکرز کو انصداد کرونا وائرس کے ویکسین لگائی جا چکی ہے یہ بات انہوں نے منگل کو بی ایم سی اور سیول ہسپتال کوئٹا کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے باتجیت کر دے ہوئے کہی صبحی وزیر مواصلات و تعمیرات اپمیر عارف محمد حسنی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسی لہر کی خطرناک صورتحال میں متاثرہ افراد کے شراب میں روز بروز اضافہ ہونا ہماری لاپرواہی اور ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ترقی آفتہ ممالک اس وائرس کی تباہ کاریوں سے نہ صرف پریشان ہے بلکہ جدید طبیع آلات ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ اس وائرس کے پھیلاؤں کو کم کرنے میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل نہیں کر پائے صوبائی وزیر مالس علی محمد خوصہ کی زیرے صدارت گزشتاروں صوبے میں جاری سیٹلمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس بنا کے دعا جس میں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو کمر مسعود سیکریٹری نرسولہ ترین سیکریٹری ایڈمن جعوید رحیم ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سیٹلمنٹ آفیسر کوئیڈا اسماعیل ابراہیم سیٹلمنٹ آفیسر مکران یونس سنجرانی سیٹلمنٹ آفیسر کلات عظیم جان اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی صوبائی وزیر نے اجلاس میں بتایا کہ صوبے میں اس طرح سیٹلمنٹ کی جائے کہ دوبارہ کوئی تنازعہ کھڑا نہ ہو شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اس زمین میں کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی عدالت آلیہ بولوجستان کی ایک سرکولر کے مطابق کوویٹ نائنٹین کی تیسری اور خطرناک لہر کی صورتحال میں جوڈیشیری آفیسرز ملازمین وقلہ اور عام لوگوں کی جانوں کی تحافظ کی خاطر سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے جبکہ چیف جسٹس عدالت آلیہ بولوجستان کے احکامات کے مطابق سرپریٹینڈنٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل ملزمان کو ٹوائل کورٹس میں پیش کرنے سے مستثنہ کرا دیا گیا ہے جبکہ پریزائیڈنگ آفیسرز صرف انتہائی اہم نویت کے کیسوں میں ملزمان کو عدالت میں پیشی کوئی یقینی بنائیں گے بولوجستان میں ہیپیٹائٹس روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے جس کی تعدارک کے لیے وزیراعلا پروگرام پر آئے زدادہ ہیپیٹائٹس کے تحت سلال نصیر آباد میں دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اس زمن میں ہیپیٹائٹس کی سکریننگ تشخیص علاج مولجا اور پوزیٹیو مریضوں کو مفت عدویات کے فرامی کے لیے عوام کو ان مولک امراض سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد عزر شہزار اور سبائی کورڈینیٹر پروگرام برائے تدارک کالا یرکان ڈاکٹر گل سبین آزم غورزائی کی نگرانی میں ڈی ایچ او آفیس ڈیرہ مراجم مالی میں افتتاک گیا گیا ہے بلوچستان پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن ریجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آتھارٹی کے جاری کردائی کے علامیے کے مطابق کرونا وائرس کی تیسری لہر اور قصوں میں اضافے کی وجہ سے تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں ہائی اور ہائیر سیکنڈری لیول تک تمام تعلیمی ادارے ایت الفطر تک بند رہیں گے اول یونینز گرینڈ ایلائنز کیسکو پلوچستان کے ترجمان نے موزز بورڈ آف ڈائریکٹر جناب اربا بنایا کان کاسی کا کیسکو کے مزدوروں کی تنخواہ میں پچیس فیزت اضافے کے احکامات جاری کروانے پر کیسکو کے تمام مزدوروں کے جانب سے ترے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراجی تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس پر آشوب لہر میں عید کی تیاریوں کے موقع پتل خواہوں میں اضافے کی خبر مزدوروں کے لئے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکہ ثابت ہوا ہے سی ای او جناب عارف صاحب کی جانب سے فیل فور نوٹفیکیشن کا اجراء ان کی مزدور دوستی کا ثبوت ہے صبحی دعول حکومت کوئٹا میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خاتمے سے متعلق محکمہ کیسکو کے دعوے دعوے ہی رہ گئے صبحی دعول حکومت کوئٹا کے نواہی علاقوں شالکوٹ کلی عمر کلی کوتوال بوسا منڈی سمیٹ یہ دو نواہ میں آٹھ گھنٹے غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے وجہ سے روزے داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شکایات اور رابطے کیلئے دیئے گئے نمبرز بھی بند آ رہے ہیں عوامی حلقوں نے مطابق کیا ہے کہ اگر لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا تو مجبورا ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے تربت میں درستی بم حملے سے دھماکہ چار سیکیورٹی اہلکار زخمیں پولیس ذرائع کے مطابق تربت شہر کے بازار میں کپرستان کی قریب ایف سی ناکے پر نماز مغرب کے بعد ہینڈ گنڈیٹ بم حملہ کیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں ایف سی کے تین اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے